بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا کے یونین منسٹر ویکے سنگھ یا بسیکلی ان کے سابقہ آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے عمران خان پر بڑی تنقید بھی کی چینل باجوا پر آئی ایس آئی پر کرتے ہیں لیکن جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھئے یہ جو حالی کے اندر گلگت بلتستان مزفرہ باد ان سب کا ویدر دکھایا گیا تھا انڈیا پر وہ اصل میں پاکستان اور چائنہ کو پیغام تھا اور ساؤتھ چائنہ کے اندر اس وقت جو امریکہ لے کر آ رہا ہے اپنے بومبرز اور چائنہ نے بھی تیاری رکھی ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ بڑے کھیل اور بڑے سٹیج کی لڑائیاں ہیں دیکھئے احادیث میں تو میچن ہے کہ بیت المقدس کی عوادی مدینہ کی بیرانی اور پھر بڑی جنگو کا زہو دیکھئے ویکے سنگھ نے کہا ہے کہ بلکل پلان ہمارا ریڈی ہے گلگت بلتستان پر قبضے کے لیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جیسے ہی اپیچونٹی ہماری کلیر ہوگی ہم اسی وقت حملہ کر دیں گے اور گلگت بلتستان کو شامل کر لیں گے یہ گلگت بلتستان لینا ہے ازاد کشمیر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں بھول جائیں گے کہ آپ کشمیر کو ہم نے پاکستان کو دینا گلگت بلتستان میں آ رہے ہیں اور ایک چیز ذہن میں رکھے گا گلگت بلتستان پر حملہ انہوں نے سی پیک کی وجہ سے کرنا ہے جو مرضی ہو جائے انڈیا اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کے تحت کام کر رہا ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر کا سٹیج بڑا خطرناک ہے اس میں چیزیں بدلنے جارہی ہیں اس میں حکمران بدلیں گے بارڈر کی لکینیں بدلنے جارہی ہیں ایک دوسرے پر قبضہ ہونے جارہے ہیں انڈیا پہلے کہتا رہا بہت زیادہ حد تک امریکہ کو کہ آپ پاکستان کو ٹیکل کریں وہ کہتا تھا کہ آپ چائنہ کو ٹیکل کریں اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ امریکہ آئے گا ساؤٹ چائنہ سے وہاں سے وہ ملائیں گے تائیوان کو اپنے ساتھ فلپین کو بھی ملائیں گے انڈونیشن کو بھی ہو سکتا ساتھ ملائیں اور اگر ضرورت پڑی تو شاید ملائشہ کا بھی کچھ حصہ ملائے یہ جو حال ہی کے اندر آپ کو نظر آئے ملائشہ کے اندر یہاں پر مہاتیر محمد کی حکومت گئی یہ پورے ایک سنیاریو کیل اسی کی طرف ہے اب یہاں سے وہ ساؤٹ چائنہ پر کریں گے حملہ دوسری جانب صورتحال کیا ہے کہ چائنہ یہاں پر جب بیزی ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ کا پاکستان کے ساتھ کیا مہادہ ہے کہ سی پیک پر اگر ایک پرندہ بھی پر مارے گا تو چائنہ اور پاکستان ہماری فوجیں انٹیلیجنس ایجنسی یا ائر فورس دونوں مل کر لڑیں گے یہ کیسا ممکن ہوتا ہے کیا ایسا ممکن ہے دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں کہ ایک ملک دو ایٹ اٹائم جنگوں کے اوپر لڑا ہو اس کو آپ عالمی جنگیں کہتے ہیں اب چائنہ کو بسا رہے ہیں ساؤٹ چائنہ کے اوپر جان بوجھ کر وہاں پر امریکہ لڑنے جا رہا ہے اور دوسری جانب یہاں سے انڈیا گلگت بلتستان کے اوپر حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور یہاں پر سی پیک پر انہوں نے حملہ کرنا ہے تاکہ سی پیک کو رکے اگر سی پیک پر یہاں پر حملہ ہوتا ہے تو اس تمام صورتحال کے اندر چائنہ اور پاکستان مل کر لڑیں گے پھر یہاں پر ریشیا کا پارٹ ہوگا کہ ریشیا کس کے ساتھ ہے نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پریڈکشن ہے کہ انہوں نے بتایا کہ گلگت بلتستان والے علاقے پر بڑی جنگ ہونی ہے پھر یہ جنگ ہوتی ہوتی کشمیر تک پھیل جائے گی پھر اگلے لیبل تک جائے گی اب صورتحال سمجھ سی جی کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں یا ائر فورس یا پاکستان آرمی کو نہیں پتا بلکل پتا ہے ہماری تیاریاں شاید انڈیا سے بھی زیادہ ہے اب جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تیس دن کے لڑنے کے لئے سامان ہے یہ بیسیکلی صرف دشمن کو بتانے کے لئے ہوتا ہے اب جتنا بتاتے ہیں اس سے آگے ہوتا ہے دشمن کو بھی اس بات کا پتا ہوتا ہے اب اس تمام صورتحال میں ویکیہ سنگھ اگر یہ بات کی ہے تو اصل میں یہ ایک میسیج دیا ہے پہلے انہوں نے وہ میسیج دیا تھا دوسرا میسیج یہ دیا ہے اور اس کے بعد یہ ایک سگنلز ہوتے ہیں امریکہ کو بھی اور دوسرے لیبل پر بھی کہ ہم اپنی تیاری پوری کرے ہیں اور جو سلیپر لے کر جانے والے ہیں لہٰذا آپ اپنی تیاری کریں اس تمام صورتحال میں ان کے آرمی چیف کا تو بیان جو آتا ہے وہ آتا ہے ان کے ائر فورس کے چیف کا کیا بیان تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر چائنہ اور پاکستان مل کر حملہ آور ہوئے تو انڈیان ائر فورس کام نہیں کر پائے گی اس کا انہوں نے تون نکالا ہے کہ ساؤچ چائنہ کے اوپر جا کر بیزی کروائیں امریکہ کے ساتھ اور پھر پاکستان کو اگر مارنا ہے توڑنا ہے ان سے لڑنا ہے سی بیک پر سب سے پہلے حملہ کرنا ہے گلگت بلتستان اور ان کے کشمیر مزفرہ بات پر تو اس تمام صورتحال میں پھر الون انڈیا یہاں پر کرے گا ادھر سے امریکہ کرے گا یہ بسیکلی اب سٹیٹیجی ان کی تیہ ہوئی ہے جس کے دعایت انہوں نے کام کرنا ہے انیسو پچیس میں آرہ سے سائی تھی ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا اکھنڈ بھارت اسرائیل کو آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیں دنیا کے اندر دو ملک ایسے ہیں جو نفرت کی آگ لے کر جلے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آج تقریباً قریباً سو سال سمجھ لیتی ہے پچانوے سال اگر بعد انڈیا کو جا کر موقع ملا ہے کہ وہ اس لیبل پر پہنچ کیا ہے کہ وہ سٹرونگ گئی ہے تو وہ انیسو پچیس سے لے کر چلے تھے کہ یہاں پر ہندو ہی مذہب ہوگا اور ہندو دیش بنے گا اور اس تمام صورتحال کے اندر انہوں نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے اب جب آگے کو موقع ملا ہے تو کیا وہ حملہ نہیں کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کرنا ہے ہر صورت حملہ کرنا ہے یہ اس طرح اسرائیل یہودی پچھلے دو دھائی ہزار سال سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے آنا ہے اب وہ آ چکے ہیں اور انہوں نے مسجد اقصہ کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہے نہ تو قرآن مجید نے اس کی ذمہ داری لیا مسجد اقصہ کی حفاظت کی اور نہ ہی کسی احادیث کے اندر ہے انہوں نے اس کو گرا کر تھر ٹمپل بنانا ہے دجال کو یہاں پر بٹھانا ہے اور وہ یہ کر کے رہیں گے اس تمام صورتحال میں مسلمانوں پر زوال کا وقت ہے یہاں سے صورتحال آپ کے سامنے کلیر ہوتی جاری کہ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پلان بالکل ریڈی ہے کسی بھی وقت جب اپچونٹی دیکھیں گے یعنی محول ہو جائے گا کہ چائنہ بیزی ہے اب وہ حملہ کریں گے تاکہ چائنہ پاکستان کی مدد کو نہ آئے یہ بسیکلی اب کھیل شروع ہونے جا رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں